اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں ہوں زبیر حفیث نہ ہم جماعت کی ریاضی کے جنور پانچ کے اس سبق میں ہم مسئلہ باقی سے متعلق پڑھیں گے اور اس سے متعلق ایک مثال حل کریں گے لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف مسئلہ باقی اگر کسی کسی رقمی جملے پی ایکس کو یک درجی جملے ایکس تفریق اے پر تقسیم کیا جائے تو پی اے بطور باقی حاصل ہوتا ہے اس جملے میں گوھر کریں تو یہاں پہ ایکس سے جو عدد تفریق ہو رہا ہے اس کو ہم نے کسی رقمی جملے میں ایکس کی جگہ پر درج کرنا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی قسمت بطور باقی ہوگی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم مثال دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک کسی رقمی جملہ پی ایکس برابر ہے ایکس کی قوت دو تفریق تین ایکس جمع دو اگر ہم درجیل کسی رقمی جملے کو ایکس تفریق دو پر تقسیم کریں تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ ایکس کے ساتھ جو عدد تفریق ہو رہا ہو اس کو ہم کسی رقمی جملے میں ایکس کی جگہ پر درج کرتے ہیں یہاں پہ ایکس تفریق ہونے والا عدد دو ہے لہٰذا ہم پی دو معلوم کریں گے یعنی کہ جہاں پہ کسی رقمی جملے میں ایکس ہے وہاں پہ دو درج کریں گے چون یہ بن جائے گا دو کی قوت دو تفریق تین ضرب دو جمع دو دو کی قوت دو برابر ہوگا چار کے چار تفریق تین ضرب دو چھے جمع دو چار تفریق چھے یہ بن جائے گا منفی دو منفی دو جمع دو یہ بن جائے گا صفر یوں پی دو برابر ہے صفر کے یعنی کہ یہاں پہ بطور باقی حاصل ہونے والا عدد صفر ہے اب ہم اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں ثبوت فرض کریں پی ایکس کو ایکس تفریق اے پر تقسیم کرنے سے کیو ایکس بطور حاصل قسمت حاصل ہوتا ہے لیکن تقسیم کنندہ ایکس تفریق اے یعنی کہ جس کے ساتھ کسی رقمی جملے کو تقسیم کر رہے ہیں وہ ہے ایکس تفریق اے جس کا درجہ ایک ہے اس کے لئے باقی کا درجہ صفر ہوگا یعنی باقی ایک غیر صفر مستقل مقدار فرض کریں آر ہوگی اگر باقی ایک غیر صفر مستقل مقدار آر ہوگی تو اس کو ہم علامتی طور پر یوں لکھتے ہیں کسی رقمی جملہ پی ایکس برابر ہوگا تقسیم کنندہ ایکس تفریق اے ضرب حاصل قسمت کیو ایکس جمع آر جو کہ باقی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کسی کسی رقمی جملے کو ہم جوزو زربی کے حاصل زرب میں لکھ سکتے ہیں یہاں درزیل دو مختلف جوزو زربی ہیں لیکن یہاں پہ بطور باقی حاصل ہونے والا غیر صفر مستقل عدد جمع ہو رہا ہے یہ مساوات ایکس کی کسی بھی قیمت کے لئے درست ہے اگر ہم اس مساوات میں ایکس برابر اے درج کریں یعنی کہ ایکس کی جگہ پہ اے درج کریں تو یہ بن جائے گا پی اے برابر اے تفریق اے ضرب زرب کیو اے جمع آر منفی اے اے سے تنسیخ ہو جائے گا اور باقی رہ جائے گا صفر صفر جب کیو اے سے زرب ہوگا تو صفر رہ جائے گا یعنی کہ پی اے برابر ہوگا صفر جمع آر آر یہاں پہ بطور باقی حاصل ہونے والا ایک غیر صفر مستقل عدد ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آر برابر ہوگا پی اے کے یوں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے لیکن اگر تقسیم گنندہ اے ایکس تفریق بھی ہو تو اگر ایسا ہو تو کسیر اقمی جملہ پی ایکس برابر ہوگا تقسیم گنندہ اے ایکس تفریق بھی ضرب بطور حاصل قسمت کیو ایکس جمع آر جو کہ باقی ہے یہ مساوات بھی ایکس کی کسی بھی قیمت کے لیے درست ہوگی اس مساوات میں اگر ہم ایکس کی قیمت بی تقسیم اے درج کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا پی بی اے برابر اے ضرب ایکس کی جگہ پہ ہم درج کہہ رہے ہیں بی تقسیم اے تفریق بی کیو بی اے جمع آر اے اے سے تنسیخ ہوگا اور باقی رہ جائے گا بی منفی بی بی ایک جمع کا ہے ایک منفی کا ہے تنسیخ ہو جائے گا اور باقی رہ جائے گا سفر سفر جب کیو اے بی سفر جب اس رقم سے ضرب ہوگا تو سفر بن جائے گا یوں پی بی اے برابر ہوگا سفر جمع آر کے یعنی کہ یہاں پہ مستقل مقدار برابر ہوگی پی بی اے کے اس کو ہم ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں جیسا کہ اے ایکس تفریق بی تقسیم کنندہ کو اگر ہم سفر کے برابر لکھ دیں تو یہاں سے سب سے پہلے ہم ایکس کی قیمت معلوم کرتے ہیں منفی بی دوسری جانب جا کے بی ہو جائے گا یوں اے ایکس برابر ہوگا بی کے ایکس کی قیمت معلوم کریں تو اے یہاں پہ ایکس سے ضرب ہو رہا ہے دوسری جانب بی سے تقسیم ہو جائے گا یوں ایکس کی قیمت ہوگی بی تقسیم اے اور یہ ایسی قسمت ہے جس کو کسی رقمی جملے میں درج کرنے سے حاصل ہونے والا عدد بطور باقی حاصل ہوتا ہے پس اگر تقسیم کنندہ جملے کا درجہ ایک ہو تو تقسیم کا لمبا عمل کیے بغیر مندرجہ بالا مسئلہ باقی حاصل کرنے کا ایک محصر طریقہ فرام کرتا ہے یوں اس مسئلے کو ثابت کیا جا سکتا ہے یوں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے جب کسی کسی رقمی جملے کو ایک درجہ والے جملے پر تقسیم کرنا ہو تو تقسیم کا عمل کیے بغیر یاد رہے کہ تقسیم کا عمل کیے بغیر ہم باقی معلوم کرنے کے لئے یہاں پہ ہم مسئلہ باقی کا استعمال کریں گے اس کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں مثال ایک مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کریں جب نو ایکس کی قوت دو منفی چھے ایکس جمع دو کو در زیر جملوں پر تقسیم کیا جائے مثال ایک کا پہلا جس جس میں تقسیم کنندہ ہے ایکس تفریق تین مسئلہ باقی کی روح سے ہم ایکس سے تفریق ہونے والا عدد کسیر اکمی جملے میں ایکس کی قیمت میں درج کریں گے سب سے پہلے فرض کرتے ہیں کہ دیا گیا کسیر اکمی جملہ پی ایکس کے برابر ہے پی ایکس برابر ہے نو ایکس کی قوت دو تفریق چھے ایکس جمع دو سب سے پہلے ہم یہاں پہ پی تین معلوم کریں گے اور پی تین سے حاصل ہونے والی غیر صفیت مستقل مقدار اس کسیر اکمی جملے کا باقی ہوگا اس کسیر اکمی جملے میں جہاں پہ ایکس ہے وہاں پہ ہم تین درج کریں گے یہ بن جائے گا نو ضرب تین کی قوت دو تفریق چھے ضرب تین جمع دو تین کی قوت دو یہ برابر ہوتا ہے نو کے اور نو جب نو سے ضرب ہوگا تو یہ بن جائے گا ایکاسی ایکاسی تفریق چھے ضرب تین یہ بن جائے گا اٹھارا اٹھارا جمع دو ایکاسی تفریق اٹھارا جمع دو یہ برابر ہوگا پینسٹھ کے یوں بطور باقی حاصل ہونے والا عدد پینسٹھ ہے مثال کا دوسرا جز جس میں تقسیم کنندہ ہے ایکس جمع تین جبکہ ہمارے پاس کسیر اکمی جملہ پی ایکس برابر ہے نو ایکس کی قوت دو تفریق چھے ایکس جمع دو یہاں پہ گوھر کریں تو تقسیم کنندہ میں ایکس سے تفریق ہونے والا عدد یہاں پہ ہم گوھر کریں تو ایکس سے تفریق نہیں بلکہ تین جمع ہو رہا ہے جبکہ ہم کسیر اکمی جملے میں ایکس سے تفریق ہونے والا عدد درج کرتے ہیں یوں ہم دیے گئے تقسیم کنندہ کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں ایکس تفریق تفریق تین کیونکہ منفی منفی جمع کے برابر ہوتا ہے یوں اب ہم گوھر کریں تو ایکس سے تفریق ہونے والا عدد منفی تین ہے جس کو ہم کسیر اکمی جملے میں درج کر سکتے ہیں لہذا یہاں پہ ہم منفی تین پر کسیر اکمی جملے کی قیمت معلوم کریں گے یعنی کہ جہاں پہ ایکس ہے وہاں پہ منفی تین درج کریں گے منفی چھے ضرب منفی تین جمع دو منفی تین کی قوت دو کیونکہ منفی تین کی قوت جفت ہے لہذا منفی تین کی قوت دو نو کے برابر ہوگا اور نو جب نو سے ضرب ہوگا تو یہ برابر ہو جائے گا اکاسی کے اکاسی تفریق منفی چھے ضرب منفی تین یہ برابر ہوگا اٹھارہ کے اور منفی ضرب منفی جمع اٹھارہ بن جائے گا اور جمع دو اکاسی جمع اٹھارہ جمع دو یہ برابر ہوگا ایک سو ایک کے یوں در زیل کسی رکم جملے کا حاصل ہونے والا بطور باقی یوں در زیل کسی رکم جملے کا بطور باقی حاصل ہونے والا غیر صفر مستقل عدد ایک سو ایک ہے مثال کا تیسرا جز تیسرے جز میں تقسیم کنندہ ہے تین ایکس جمع ایک یہاں پہ ایکس کے ساتھ کوئی عدد ضرب ہو رہا ہے اگر ایسی صورتحال ہو تو ہم تقسیم کنندہ کو سب سے پہلے صفر کے برابر درج کرتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہو تو سب سے پہلے ہم تقسیم کنندہ کو صفر کے برابر درج کرتے ہیں اور یہاں سے ایکس کی قیمت معلوم کرتے ہیں ایک ادھر آ کے منفی ایک ہو جائے گا اسی طرح تین جو ایکس کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے تقسیم ہو جائے گا اور ایکس کی قیمت ہوگی منفی ایک تقسیم تین جس کو ہم کسی رکمی جملے میں درج کریں گے کسی رکمی جملہ پی ایکس ہمارے پاس ہے نا ایکس کی قوت دو تفریق چھے ایکس جمع دو اب ہم ایکس کی جگہ پہ منفی ایک تقسیم تین درج کریں گے یعنی کہ منفی ایک تقسیم تین پر کسی رکمی جملے پی کی قیمت معلوم کریں یعنی کہ کسی رکمی جملے پی پر منفی ایک تقسیم تین کی قیمت معلوم کریں گے نو ضرب منفی ایک تقسیم تین کا مربع منفی چھے ضرب منفی ایک تقسیم تین جمع دو منفی ایک تقسیم تین کا مربع یہ برابر ہوگا ایک تقسیم نو کے منفی چھے جب تین سے تنصیق ہوگا تو باقی رہ جائے گا دو منفی دو ضرب منفی ایک یہ بن جائے گا جمع دو جمع دو جمع دو نو نو سے تنسیق ہوگا اور باقی رہ جائے گا ایک جمع دو جمع دو یوں منفی ایک تقسیم تین پر کسی رقمی جملہ پی کی قیمت ہوگی پانچ مثال کا چوتھا جز جس میں تقسیم کنندہ ہے ایکس جبکہ ہمارے پاس کسی رقمی جملہ پی ایکس برابر ہے نو ایکس کی قوت دو منفی چھے ضرب ایکس جمع دو ہم کسی رقمی جملے میں وہ عدد درج کرتے ہیں جو ایکس سے تفریق ہو رہا ہو لیکن یہاں پہ ایکس سے تفریق ہونے والا کوئی عدد نہیں ہے بہت ظاہر کوئی عدد نہیں ہے لیکن ایکس سے ہم زیرو کو تفریق کر سکتے ہیں یعنی کہ ایکس سے زیرو تو تفریق ہو رہا ہے لہٰذا ہم کسی رقمی جملے پی میں ایکس کی جگہ پہ زیرو درج کر سکتے ہیں یعنی کہ زیرو پر کسی رقمی جملے کی قیمت معلوم کریں گے جہاں پہ ایکس ہے وہاں پہ ہم زیرو درج کریں گے پہلی دو رقمیں زیرو ہو جائیں گی زیرو منفی زیرو جمع دو یوں زیرو پر کسی رقمی جملے کی قیمت ہوگی دو اور یہی دو بطور باقی حاصل ہونے والا عدد ہے عزیز طلبہ و طالبات اس سبق میں ہم نے مسئلہ باقی پڑھا اور اس سے متعلق ایک مثال حل کی امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھایا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ